حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ دیکھئے محترم ناظرین اکرام حضرت ابوبکر کی زندگی میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ انسان اسلام لانے کے بعد قربانیوں کے لئے تیار رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا ایمان کے بعد آزمایشوں کے شروعات ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہر پریشانی اور آزمایش میں حضرت ابوبکر قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہجرت کے موقع پر دیکھئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی اقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مرتبہ ایک آدمی مل گیا وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں پہچانتا تھا لیکن حضرت ابوبکر کو پہچانتا تھا اس نے کہا ابوبکر یہ کون ہے اب بڑا نازک وقت تھا اگر حضرت ابوبکر بول دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے پورے مکہ میں آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر اینام رکھا گیا ہے اور اگر وہ کسی دوسرے کا نام لیتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے حضرت ابوبکر نے اس موقع پر کنایہ سے کام لیا انہوں نے توریہ سے کام لیا انہوں نے کہا کہ یہ میرے رہنما ہیں یہ میرے گائیڈ ہیں یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں اس نے یہ سمجھا کہ عرب کے دستور کے مطابق لوگ جب سفر کرتے ہیں جنگلوں کا پہاڑوں کا تو ان کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے وہ گائیڈ رکھتے ہیں وہ رہنما لوگوں کو رکھتے ہیں جو ان کو راستہ بتاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی بات کا اس نے یہ مطلب سمجھا اور حضرت ابوبکر کے دل میں کیا مراد تھی کہ یہ اسلام کا راستہ مجھے بتانے والے ہیں یہ مجھے حق کا راستہ بتانے والے ہیں